بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیہ وسلم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوفک ہے ریمڈیز سٹوڈنٹس بسیکلی ہمارے پاس ریمڈیز جو ریمڈیز میں امیلی بل ہیں وہ تین ریمڈیز ہیں کوئی بھی پارٹ جو ریمڈی آفیسر کے آرڈر کے خلاف ہوتے ہیں آپ کو آرڈر کے بعد آپ نے آپ کو اگریٹ سمجھتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے اس آرڈر کو ریمڈیز ہونا چاہیے چینچ ہونا چاہیے تو اس کے پاس تین ریمڈیز ممیلی بل ہیں وہ اپیل کر سکتی ہے وہ ریمڈیز کر سکتی ہے وہ ریمڈیز کے لیے اپلکیشن دے سکتی ہے پس اب آپ اپیل ہم نے پریویس ٹیکچر میں پڑھ لیے کہ اپیل کیا ہوتی ہے یہ ایک فنڈیمنٹل ریمڈی ہے جو ہر ایک اگریٹ پارٹی کے پاس ممیلی بل ہے اس کے پاس ایک سمجھتی ہے ریمڈیو یہ نظرہ اسمانی کی ریمڈیو کا مطلب ہے اگر ہم اپنے اس ورڈ کو جو ڈیمنٹل فرمیٹ کریں تو ہمیں یہ سمجھائے کا ریمڈیو ریمڈیو کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر جس ریمڈیو آفیس نے پاس کی ہے اس آرڈر کو ریمڈیو کر سکتا ہے دوبارہ دیکھ سکتا ہے اس کو کوئی مسٹیک ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہے وہ فرمیل کر سکتا ہے یہ ریمڈیو کی ہے وہ سیکشن 163 ہے اور اس کے بعد ریمڈی ہے سیکشن 164 اب اب چلتے ہیں ڈیٹر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ریمڈیو کیا چیز ہے سب سے کئی بات ہی ہے جیسے ہم نے اپیل کے بارے پڑھا تھا اپیل کے بارے پڑھا تھا اپیل کے اس کا فنڈمنٹل ریمڈی it exist as a right یہ as a right exist کرتی ہے جبکہ اس کے اگنسٹ ریمڈیو جو ہے یہ فنڈمنٹل ریمڈ تھی یہ کسی بھی فارٹی کا it's a discretionary remedy discretionary remedy کو مطلب یہ اگر ریمینی آفیسل سے آپ درخواست کرسکتے ہیں اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں ریمڈیو کے لئے وہ اس کو اپلیکیشن کو ریمڈیو کیا جائے تو کرسکتے ہیں اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس ریجیکشن کے خلاف آپ کسی بھی فورم پہ اس کو چینل نہیں کرسکتے ہیں تو ہم نے کیا بارتی ایک کہ یہ ہے کہ اپیل جو ہے یہ فنڈمنٹل ریمڈی ہے it exists as a right جبکہ اس کے آرے ہیں یہ فنڈمنٹل ریمڈ تھی یہ فنڈمنٹل ریمڈی ہے یہ ایک ریمینی آفیسل یہ ریمینی بھی سکتا ہے اور نہیں لے سکتا لیکن اس کے پاس یہ سمجھیں کہ اگر ریمینی آفیسل اس سمجھے اور چیز یہ سمجھیں کہ اپیل جب کوئی پارٹی فائل کرنی ہے تو اس کے بعد اس اپیل کو ایڈیٹین کرتا ہے جو ریمینی آفیسل جب اپیس کے آگے اس ریو ایک ریمینی آفیسل اپنی ڈسکریشن پر بھی اپنے آرڈر کو ریمیڈ کر سکتا ہے کسی بھی وقت ریمینی آفیسل کے ریمینی آفیسل کے آرڈر اپنے آرڈر پاس کے 10 ساتھ دو بھی وقت اپنی ڈسکریشن پر اس آرڈر کو ریمیو کر سکتا ہے جبکہ اگر اگریف پارٹی میں آپ کو کوئی پارٹی اگر اگریف سکتا ہے اس آرڈر کو ریمیو کر سکتا ہے اس کے لیے 90 ڈیزن 90 ڈیزن پاس ہوئے جا کے اپنی آرڈر پاسی اور ریمیو صرف دو گراؤنڈس کو ہے دو گراؤنڈس ایسے ہیں جنہیں جنہیں وہ ریو فائل کی جا سکتے ہیں اس کے علیہ السلام نے اپیر میں یہ پڑھا تھا کہ اپیر کے لیے کوئی سپیسپک گراؤنڈس ہونے ضروری نہیں اپیر کے لیے سپیسپک گراؤنڈس ہونے ضروری نہیں ہیں آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرڈر this order is not okay this order is not right آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہونے چلی تھا تو اب یہ ہے کہ اس کے علیہ السلام نے ریو پہ کیا ہے ہمیں کہتے ہیں کہ دو گراؤنڈس ہیں جنہیں ہم جو ہے ریو فائل کر سکتے ہیں نمبر ایک اپیرنڈس ہے ریوینی اپیرنڈس ہے جو ڈیسیئن ہے اس میں کوئی ایسی اپیرنڈس ہے what that is floating undeserved of that ڈیسیئن اس میں اتنی واضح ہے کہ اگلتی ہو جو کہ اپیرنڈی جو ہے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اگر کسی نے دوسرے شخص کی فیلے کو لینڈ کا جو نمبر تھا لینڈ کا جو نمبر تھا وہ تھا 1 1 2 خاصرہ نمبر کیا تھا 1 1 2 جبکہ اور میں کیا لکھا گیا ہے 1 1 1 1 2 اب یہ اتنی اپیرنڈس ہے کہ ایک پر کتا دیکھتے سے ہی پتا جانا جاتا ہے کہ یہ انڈسیئنڈ ہے تو ایسی اپیرنڈس کو ایک کیلکشن کے لیے ریو فائل دیا جا سکتا ہے نیکسٹ ڈسکوری آف نیو ایویڈنس اگر جس وقت ریوینڈی اوفیسر نے اپنا اوارڈٹ پاس کیا تھا تو اس وقت کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا اس کے بعد کوئی ایسا ایویڈنس آ دیئے اگر اس وقت وہ ایویڈنس موجود ہوتا تو اس ریوینڈی اوفیسر کا پیسٹہ جیسے آئے ایسے نہ آتا برکہ اس کے برکہ اس کے اگینسٹ آتا تو ڈسکوری آف نیو ایویڈنس ایسا ایویڈنس جس کی وجہ سے اس ڈسیئر کا پیٹ اور ڈسیئر چینج ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ہم کہنا سکتے ہیں ریو فائل دیا سکتے ہیں اچھا نیچ چیز ہم نے دیکھی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابھی کوئی پارٹی فائل کرتی ہے تو اپنا اس کو انٹرٹین کی جاتا ہے جب میں ریو بھی کیا ہوتا ہے ریو ایک ریوینڈی اوفیسر اپنے ڈسکریشن پہ بھی جو ہے اپنے ڈسیئر کو ریویو کر سکتا ہے اور بسرے کہ یہ کسی بھی ٹائن یہ کسی بھی ٹائن اپنے آرڈر کو ریویو کر سکتا ہے لیکن اگر پارٹی اگریڈ پارٹی ریو کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈسیئر کو تو اس وقت پہ کیا ہوتا اس کے پاس 90 ڈیز ریویو اور 90 ڈیز میں وہ ریویو کے لیے اپنے ڈسکریشن دے سکتی ہے نیچ پہ ایک اور چیز ہے اگر اپنے ڈسکریشن پہ پاملی چیز دے رہی کہ اپنے ڈسکریشن پہ اپنا آرڈر ہے تو اس آرڈر تو کسی کی وقت ریو کر سکتی ہے لیکن اگر وہ ریویوی آفیسر یہاں سے ٹراسپر ہوگی کسی گسرے وہ ڈسکریشن پہ چلے گئے کسی دوسری شدہ پہ چلے گئے اب اس کا نیکس سیسسر جو ہوگا وہ اگر اس آرڈر کو ریویو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے نیکس ہائر نیکس سپریریڈ آفیسر سے اجازت دے گا اس کے بعد وہ چینج کرے گا اچھا اگر وہ آفیس وہ ریویوی آفیسر جس نے آرڈر پاس کیا ہے کہ اگر وہ آفیس ختم ہو جائے اگر وہ آفیس ایبؑلشج ہو جائے اب اس صورت میں یہ سارے کی سارے جو با رس ہیں کہ دسٹی گوییکٹر کے پاس دی هیچ اچھا نیکس میں اپیعبر اس فائر اچھا 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 اپیل فائل کر دیتا ہے اپیل کے لئے اپلیکشن دے سکتا ہے بچہ اسی صورت میں ریویو کے لئے آپ کوڑ میں نہیں جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ریویو کے لئے کوڑ میں جا دیں گے اور ریویو ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس ریویو کو انٹرٹن نہی کا ترمی نہیں ہوگی زرکتا ہے اس صورت میں اس ریجیکشن کے اپیاس آپ کو اپیل نہیں کر سکتا ہے دوہی دیکھے سورنٹس آپ کو یہ ریویو سمتھ آئی ہوں گی اپیل آپ کو اس ریجن میں ڈسکس رہا چکے ہیں اس ریجن میں ہم نے ریویو کو ڈسکس کیا نیسٹ ریجن میں ہم انشاءاللہ ریویو کو ڈسکس کرے گئے تینکیو